بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن میں تقریباً 2 کےجی ہے اس میں میں نے ایسی بوٹیاں بھی ڈالی ہیں جن کے اندر مکھ ہوتی ہے یہ ڈالیں گے نا تو اس کو یہکنی کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ہمارا پلاو بہت مزے کا بنے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بنانا گوشت کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کر کے ٹوکری میں ڈالا ہوا تھا اس کا سارا پانی نکل گیا اس کو ڈالتے ہیں پریشر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں جائیں گے کچھ کھڑے مسالے جس میں یہاں پہ شاہ زیرہ ہے ون ٹیبل سپون سو پھر ہاف ٹیبل سپون اس سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا ہمارے پلاو میں یہاں پہ دارچینی ہے اس کے کچھ سٹکس ہیں وہ میں نے لے کے چھوٹی چھوٹی کر لیے ہیں لونگ ہے یہاں پہ چار پانچ دو بڑی لائچی ہیں کالی مرچے سابت دس سے بارہ سوکہ دھنیا فل ٹیبل سپون بھر کے لینا ہے اور چھوٹی لائچی ہے تین عدد اور نمک ہاف ٹیبل سپون جائے گا اس کے علاوہ اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز اور ہری مرچیں چار سے پانچ میں نے لے لیاں کٹ لگا کے اور ایک لیمن کا جوس ڈالیں گے جس سے ہماری یقنی گوش جو ہے بوٹیاں بہت ایک قراری سی بن جائیں گے اب اس میں میں تقریباً ڈیر سے دو لٹر پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ میں پریشر لگاؤں گی سارے سپائسیز کو مکس کر دیتے ہیں لیسا نظرک کی پیسٹ ڈال دیں یا پھر سابت ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں میرے پاس پیسٹ ہے تو میں نے پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال دی اب اس کو بند کر کے پندرہ منٹ میں اس کو پریشر لگاؤں گی اس کے بعد ملتے ہیں یہاں پہ پندرہ منٹ پریشر لگانے کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا اب اس کی سٹیم نکل گئی اب چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا مطلق بکرے کا گوشت گل آئے کے نہیں گوشت بہت اچھے پریقے سے گل گیا ہوا ہے اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں اب اس کے چاول بنانا شروع کرتے ہیں اب ایک کھلے بھرتن میں جس میں آپ نے چاول بنانے اس میں گھی آئل جس میں بنانے لے لے میں نے یہاں پہ پونہ کپ گھی لیا ہے ایک کلو چاولوں میں ایک پاؤ گھی جاتا ہے یعنی کہ پاؤ والا ایک کپ لیکن میں نے پونہ کپ لیا ہے وہ کیوں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ یقنی جو ہم نے بنائی ہے اس کے اوپر دیکھیں کتنا زیادہ آئل ہے یہ کربانی کا جو گھی ہوتا ہے نا اس کے چربی وغیرہ کا آئل جب ہم اس کو یقنی بناتے ہیں نا تو آئل اس میں سے نکلتا کافی تو اس میں آئل کم ہی رکھتے ہوں گھی یہاں پہ گرم ہو گیا اب ون ٹیبل سپون فل بھر کے میں زیرہ لوں گی اور تیز پات کے پتے لوں گی باقی سب سپائسز میں نے یقنی میں ڈال دیا تب اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں زیرہ ہمارا یہاں پہ فرائی ہو گئے اب دو بڑے سائز کے پیاز لے کے وہ سلائسز میں میں نے کات لیا ہے وہ اس میں ڈال لیں اب اس طرح کے ایک چمچ لے کے اس کے ساتھ ساری بوٹیاں ہم یقنی میں سے لہدہ کر لیں اب پیاز کو آپ نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس پہ گولڈن سا کلر آجے آپ کو جس طرح کا پلاو کا کلر پسند ہے آپ پیاز کو اتنا ہی براؤن کر سکتے ہیں اگر لائٹ پسند ہے تو لائٹ سا براؤن کر لیں اگر زیادہ ڈاک کلر کا پلاو پسند ہے تو تھوڑا ڈاک کلر کا براؤن کر لیں میں یہاں پہ درمیانہ سا براؤن کر کے پھر دکھاتی ہوں آپ پیاز یہاں پہ گولڈن براؤن ہو گیا اب اس میں لسن ادرک کی پیز اگر لسن ادرک کی پیز ری فری ہو گیا اب یہاں میں آدھا کپ پانی کا ڈال کر دیں اپر سے کور کر دیں تا کہ پیازوں کا کلر نکل آیا اچھی طرح دیکھیں یہاں پہ پیارا سا کلر نکل آیا پیازوں کا اب تین ٹماتر لے کے میں نے ان کی پیوری بنا لیا وہ ڈالیں گے اس میں نمک 1 ڈیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ہاری ڈالا ہوا kazan 1 ڈیب forsپون کٹی ہیی لال مرش آف ڈیب میں کالی مرش پاورڈر 1 ڈیبaste گرم سالہ پاورڈر 2 ڈیبictions ڈیبا corresponds ہری میرچ کوٹی ہوگی ایک سلسے منایر واقعی نیرے گھر میں سپائسی کھانا پچھنا جانتا ہے آپ لوگ سپائس کم کھانا چاہتے ہیں تو وہ impacting نیشنل کا پلاو مسالہ 1 ڈیبل سپون بھر کے فلیور کے لئے میں اس میں ڈالنے لگو درخ مرد پیسی 1 ڈیبل سپون دہیں پر ہاف پیالی دہیں پھٹنا جائے گی دہیں پھٹنا جائیں دہیں اچھے طرح سے بھون گیا ہوا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا گھی نکل آیا ہوا اس میں ڈالتے ہیں گوشت جو ہم نے یکنی میں سے نکالا تھا گوشت کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے تین سے چار منٹ تاکہ بھوٹیا میں اچھی طرح سے مسالے کا فلیور آگیا ہے گوشت اچھی طرح بھون گیا اب یکنی چھان کے اس میں سے میں نے یہ دھنیاں اور زیرہ وغیرہ نکال لیا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں یکنی اب دیکھیں یہاں پہ پانی میں بوائل آگیا ہے اس موقع پر آپ جو ہے نا اس پائنٹ پر آپ نمو مرچیں چک سکتے ہیں میری بلکل پرفیکٹ ہے تو میں اس میں ڈالنے لگی ہوں چاول چاول میں نے سارے ڈال دیا اب ایک دفعہ اس کو ہلا کے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں پانی خوشک ہونے تک چاول میرے یہاں پر ایک پاو والی پیالی جو تھی نا میری وہ چار پیالیاں تھی تقریباً ایک کلو چاول تھے تو میں نے چھ پیالی اس میں پانی ڈالا ہے اب اپنے چاولوں کے اکورڈنگ پانی ارڈیس کر سکتے ہیں پانی یہاں پہ ڈرائی ہو گیا اب میں اس کو دم پہ رکھنے لگی ہوں اس میں میں ڈالنے لگی دھنیا اور پدینہ کٹا ہوا بری چاول ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے کھک ہو گئے ہیں فلیم میں نے آف کر دیا اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ کلر دیکھیں پلاو کا کتنا خوبصورت کلر ہے خوشبو ایسی آرہی ہے کہ پورا گر میکرا پلاو کے خوشبو سے تو یہ تھی میری آج کی مددار سی ریسپی یہ بلاو بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ